اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینز آج میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ سی ٹی ایس پارک میں جو آفیس آف سیشن جج لوتھرہ میں جو کنسیز آئی ہیں وہ کون کونسی ہیں تو آپ لوگوں نے سمپلی اپنے گوگر کروم میں جانا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے سی ٹی ایس اور جیسے آپ سی ٹی ایس پارک کو انٹر کریں گے آپ لوگوں کے سامنے آفیس آف ڈسٹرک اینڈ سیشن جج لوتھرہ کی کنسیز شو ہو جائے گی آپ لوگوں نے سمپلی کلک ہیئر فر پروجیکٹ ڈیٹیل آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے آپ لوگوں سامنے اس طرح کی میسیش ہو ہو جائے گا کہ کیڈیڈیٹ کین ناو ڈیپوزٹ ٹیسٹ فی اون لائن بینکنگ یعنی کہ ای ڈی ایم مشین سے بھی آپ لوگ اور اون لائن بینک میں بھی آپ لوگ یہ فیس جمع کروا سکتے ہیں بینک نمبر جیسے کہ یو بیل میں آپ جمع کروا سکتے ہیں الفلا میں جمع کروا سکتے ہیں ایم سی بھی میں جمع کروا سکتے ہیں بینک اسلامی میں جمع کروا سکتے ہیں یا نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں جن کے اکاؤنٹ نمبر دیے ہوئے ہیں اور آئی بی این نمبر بھی دیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ٹھیک ہے آپ لوگ نے اس پہ اگر آپ لوگ آن لائن ڈیپوزٹ کروانا چاہتے ہیں فی تو آپ لوگ نے یہ اکونڈ نمبر نوٹ کر لینے ہے اگر نہیں تو آپ لوگ نے اس کو کلوز کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلوز کریں گے تو ہم اس کے ایڈورٹائزمنٹ پیج دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ پیج میں کیا کیا ہے تو ہم سمپلی آپ لوگ نے چلے جانا ہے تو ڈاؤنلوڈ ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ نے جہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے ہمارے سامنے اس کا ایڈورٹائزمنٹ پیج آ جائے گا جس پہ ہمیں جوپز کے رلیٹیڈ جتنے بھی انفارمیشنز ہوگی وہ شو ہو جائیں گی تو کچھ ہی دیر میں یہ ہمارے پر شو ہو گیا تو پہلے نمبر پہ جو جوپز آئی ہے وہ ہے سٹینو گرافر کی اور اس کی ٹوٹل وکنسیز جو ہیں وہ ہیں آٹھ ڈومی سیل جو ہو وہ پنجاب کا ہو کسی بھی تسلیم شودہ یونیوریسٹی سے بھی یہ بمار ٹیپنگ سپیڈ جو ہے پچاس الفاظ فی منٹ اور شارٹ ہینڈ کی جو سپیڈ ہے وہ ایک سو دس الفاظ فی منٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی کمپیوٹر میں مہارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ تاں پچیس سال ہوگی اس کے بعد جی دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے اسسسٹنٹ لائبریرین یہ بھی سولوے گریڈ پہ ہے اس کے بعد اس کی ایک وکنسی ہے زیلہ لہدرہ کے رہائشی افراد کو ترجیح دی جائے گی پنجاب لیول پہ ہے یہ کسی بھی تسلیم شودہ یونیوریسٹی سے لائبریری سائنس میں گریجویشن کم از کم سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ اور کمپیوٹر اپلیکیشن اور ان کے استعمال میں مہارت رکھتا ہو اور پورے یعنی تلیمی کیریئر میں جو ہے وہ اس کی تھرڈ ڈویزن نہ ہو دوسرا ہے کہہ رہے ہیں جی لائبریری سائنس میں ماسٹر ڈگری ہولڈر کم از کم سیکنڈ ڈویزن کو ترجیح دی جائے گی متعلقہ شعبے میں ایک سال کا تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی عمر کی جو حد ہے وہ پانچ سال اٹھارہ تا تیس سال ہے اور جس میں پانچ سال کی رائش شامل کی گئی ہے اور پنجاب لیول پہ ہے کسی بھی تسلیم شودہ ادارے سے گریجویشن کیا ہو بی ایس سی میں کم از کم سیکنڈ ڈویزن ہونی چاہیے ہیں اس کے ساتھ 20 تا 28 سال عمر کی ہاتھ ہیں چوتھے نمبر پہ آ رہے جی جونئر آڈیٹر کی بی پی ایس جس کا جی گیارہ ہے اور اس میں ایک ویکنسی ہے لو درہ کے افراد کو ترجیح دی جائے گی جی پانچ میں نمبر پہ آ رہے جی جونئر کلرک کی اسسسٹنٹ ریکارڈ کیپر کی اسسسٹنٹ انگلیش کلرک کی کاپی کلرک کی ٹائپیسٹ ریکارڈ انسپیکشن کلرک کی اور جس پیچ کلرک کی جس کا گیارہ سکیل پہ ہے اس کی ٹوٹل سات ویکنسیز ہیں لو درہ کے افراد جو ہیں وہ ترجیح میں ہوں گے اور کسی بھی تنلیمی بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کیا ہو کم از کم سیکنڈ ویژن کے ساتھ اس کے ساتھ کمپیوٹر انگلیش ٹائپنگز پر جو ہے وہ ہے پچیس الفاظ فی منٹ مایکرو سوفٹ آفیس یا کسی بھی دوسرے آفیس اپلیکیشن میں مخارہ ترکنے والے کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے ساتھ اٹھارہ تا پچیس سال اس کی عمر کی ہاتھ ہے چھتے نمبر پہ آ رہی ہے جی امام مسجد گیارویں سکیل پہ ہے ایک ویژنسی ہے پنجاب لیول پہ ہے اس کی جو تعلیم ہے وہ وفاق المدارس تنظیم المدارس سے شہادت العلمیہ فی العلوم عربیہ والاسلام تجدید کے ساتھ یا کسی بھی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے اہمی اسلامیات یا عربی ترجیح جو ہوگا اس میں حافظ قرآن ہوگا شادی شدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے وہ ہے بنتالیس سال اس کے بعد آ رہے جی نیب کاسید کی بی بی ایس تین ہیں اور دو بھی کنسید ہیں لوہترہ کے افراد کو ترجیح دی جائے گی لوہترہ کے افراد اس پر اپلائی کر سکتے ہیں میڈل کیا ہو اٹھانہ تا پچھے سال اس کی عمر حقیقت ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی اسامی نمبر پانچ میں سے بیس فیصد کوٹا جو حاضر سرفیس ملاجمین میں بزریا پرموشن ایک تا چار کے لیے بشرتی ہے دیگر شرائط اہلیت پر پورا اترتا ہو بیس فیصد کوٹا جو ہے حاضر سرفیس ریٹائیڈ ملاجمین سیولو سیشن کورس لوہترہ کے لیے سکیل ایک تا پانچ اور جونئر کلرہ کے بچوں کے لیے مقتی سے ہیں با مطابق شرائط اہلیت کوٹے پر اسامیاں ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جی وہ کہہ رہے ہیں جی اسامی نمبر ایک تا ساتھ کی درخواست فارم آن لائن ڈیپازٹ سلی پیاری اجاز اسامی نمبر ایک تا چھے کے تمام حبید وارن جو ہے درخواست فارم کے ساتھ مبلغ چار سو فیصد باہق سی ٹی ایس آن لائن ڈیپازٹ سلیپ کے ذریعے ایم سی بی یو بی ایل بینک اسلامی یا بینک الفلا میں کسی بھی برانچ میں جمع کرائیں یہ درخواست برائراز سینٹرل ٹیسٹنگ سرویس کے پتہ آفیس نمبر چار سو چودہ فلور ایف دو جیف ہائسٹ مین گلپارگ لاہور کو آٹھ جنوری دوزار اکیس تا بزریاں ریجسٹر پوست پر پہنچ جانے چاہیے لفافے کے دائے کونے پر اسامی کا نام نشان دہی مختصر کھوٹا واضح طور پر تحریر کریں اس کے بعد جی اسامی نمبر ساتھ کے تمام امیدوار جو ہیں ایک سو روپے فیس باہق سی ٹی ایس آن لائن ڈیپازٹس لکھ کے ذریعے مطلقہ برانچیز میں جمع کروائیں گے جی اسی طرح آپ لوگو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت طریق اور جگہ کی طلاب بزریاں رول نمبر سلک دے جائے گی جو کہ سی ٹی ایس کی طرف سے ہو گئے اس رول نمبر سلک وصول نہ ہونے کی صورت میں سی ٹی ایس کی ویب سائٹ سے بھی نولیٹ کی جا سکتی ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ کوٹا جاد کے میار پر پورا نہ اترنے والی اسامیاں اوپن میریٹ پر منتقل ہو جائیں گی دوستوں ویڈیوز مزید لمبی ہو جائے گی میں آپ لوگوں پر اس کو جو ایڈورٹریزمین پیج ہے یہ میں نے دکھا دیا اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو اس کا جو چلان فارم ہے اس پہ لے کے جاتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ چلان فارم پر آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پھرنس یہ اس کا چلان فارم ہے جو کہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے جیسے چلان فارم کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ضروری معلومات ہے وہ دینی ہوگی ضروری معلومات میں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر ڈیزائیڈ پوسٹ آف دا ڈیٹ یعنی کہ آپ جو اس پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں آپ کی ایج اس سے کم ہے آف دا رہے ہیں تو آپ لوگ نے یا 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 یک کر دینا ہے اس کے بعد دوسرے پوسٹ پر کک کر دینا ہے پھر آپ جس پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں اس پر کک کر دینا ہے جیسے کہ سٹینوگرافر کی ہے اسسسٹینٹ لائبریری کی ہے کمپیٹر اپریٹر کی ہے جونئر ایڈیٹر کی ہے یا جونئر کلر کی ہے چھوار چیٹے نمبر پر امام مسجد ہے آپ لوگ نے اپنا نام لکھنا ہے تیسرے پہ آپ لوگ نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے چوتھے کالا میں آپ لوگ نے اپنا ہے نائی سی نمبر لکھنا ہے پانچویں میں آپ لوگ نے ڈیٹ آف پارت لکھنی ہے پہلے ڈیٹ پھر منت اور پھر ایئر لکھنی ہے جنڈر میں آپ لوگ نے لکھنا ہے پوسٹ اڈریس لکھنا ہے آپ لوگ نے سیٹی لکھنا ہے پھر ڈسٹک ڈومی سیل آگیا اس کے بعد چی آپ لوگ جو شیلیکٹ کرنا ہے آپ لوگ نے پہلے 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 پہل لوگ نے یہ بھی یس اگر آپ سے قرآن ہے تو یس پہ نو پہ کلک کر دینا اگر نہیں ہے تو اگر آپ ایج میں ریلیکسیشن کروانا چاہتے ہیں تو باہر میں بھی آپ لوگوں نے یس یا نو اسی طرح اگر گورنمنٹ سب ریوینٹ ہیں تو آپ لوگوں پندرہ پہ وہ کہہ رہا ہے جی اپلائی وی اور ان سیول سیشن کوڈ لوڈ رہا کی اگر آپ کوٹے کے حساب سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہیں تو یس پہ کلک کریں گے نہیں تو نو پہ اگر آپ لوگوں میں کوٹے پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کریں گے اگر آپ اצם کورٹا پہ پہ تو وہ بھی آپ لوگوں نے یس یا نو پہ کرنا ہے ڈائنٹیم پہ آ رہا ہے ہر جو پھنو تو گناں دوسیبل کوٹا اگر آپ کجئے پر قرآن ہے تو آپ لوگ نئی ییس پہ اگر نو منٹ سب کر نو پہ کلک کرنا ہے ہیں بیس نمبر پہ آ رہا ہے جی اکیڈمی کی انفارمیشن لگنے آپ لوگوں نے لگنے لگری ٹائٹل میں آپ لوگوں نے لگنا ہے میٹری کیا ہے سائنس کے ساتھ کیا ہے میجر سبجک کمیسٹری فزیکس اور کمپیٹر آ جاتے ہیں پاسنگ ایر کے کیا ہے آپ لوگوں کا اپڈین مارک کتنے ہیں ٹوٹل مارک کتنے ہیں دیویجن کونسی ہیں اور بورٹ کا نام لگنا ہے اسی طرح انٹرمیڈیٹ کا بھی سیم بیچلر کا بھی لگنا ہے ایمپلائی میٹر کارڈ اگر آپ لوگ کسی ادارے سے کام کر رہا ہوں جوٹ ٹائٹل لکھنی ہے کہ کون سی جوٹ کر رہے ہو پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے مانت ہو رہی ہے کہ اس سال سے اس سال تک میں کر رہا ہوں ایکسپیرینس لکھنا ہے پھر آپ لوگوں نے اڈیشنل سکلز آپ لوگوں کے پاس آ کر کوئی ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کمپیٹرز کے لیٹڈ ہیں یا شاورٹ ہینڈز کے لیٹڈ ہیں تو آپ لوگوں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے ٹوانٹی تھیری کالمز میں وہ کہہ رہا ہے بینک کاؤن لائن ڈیپوزٹ فور ہنڈرڈ روپیز اس میں آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے بینک نیم کونس ہے بینک کوٹ کیا ہے اور پوزٹ ڈیٹ کیا ہے ساتھ میں نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد والد کا نام لکھ دینا ہے اور اپنی تو پکچرز ہیں وہ یہاں پہ منسلک کر دینی ہے ڈیٹ لکھنی ہے تھام لگانے اور اپنے سگنیچر کر دینی ہے سگنیچر کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہیں نیچے سے جہاں سے آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے یہ اڈریس دیا ہے انہوں نے جیسے آپ یہ اڈریس کٹ کریں گے تو آپ اپنی جو ہے فارم کے باہر یہ اڈریس پیسٹ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے اپلیکیشن اس پتے پر ان کو مصور پڑھیں دوستو ویڈیوز کافی لمبی ہوگی جس کے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے مارے میں بتانے چلا گیا دوستو میں آپ لوگوں کو سیٹی ایس کے جو لوترہ میں جوبز آئی ہیں اس کے ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ بینک کا بھی ہے جو بینک چلانے یہاں پہ فرس نمبر پہ آپ لوگ نے لکھنا ہے بینک کوڈ پھر اوپر آ گیا ڈیٹ لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے بینک نیم لکھنا ہے اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے یعنی کہ آپ کا نام کیا ہے جو ڈیپوزٹ کروا رہی ہیں ٹھیک ہے جس کے نام کی ہے آپ لوگ جوبز دے رہی ہیں جو فارم ہے اس کے ساتھ فادر کا نام لکھنا ہے اپنا نائسی پی کرنے سٹیمپ لگ جائے گی ایک ٹیسٹنگ جو ہے سیٹی ایس کا پی یہ آپ لوگ نے اپنے درخواست فارم کے ساتھ سینٹ کرنا ہوگا کینڈیڈٹ کا پی جو ہوگی وہ آپ لوگ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی لیٹس جوبز جو کے آفیس آف ڈسٹک اینڈ سیشن کوڈ لوڈرہ میں آئی ہیں جن کے مکمل ڈیٹیل کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں جو لاسٹ ڈیٹ آف اپلائی کیا ہے وہ ہے آٹھ جنوری دوہزار اکیس آپ لوگوں کی اپلیکیشن آٹھ جنوری تک دوہزار اکیس تک یہ متعلقہ سیٹی ایس آفیس تک پہنچ جانے چاہیے دوستو یہ تھی آج کی لیٹس جوز مزید جوبز کے لیٹڈ انفارمیشن کے لیے میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے شکریہ موسیقی